بتانے والے بتاتے ہیں کہ خان صاحب یوٹرن کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں اگر دمکیوں سے دال نہ گلی تو یہ جلسہ کر کے چپچا پتلی گلی سے نکل جائیں گے کیونکہ اسلام آباد میں بکور مسلم لیگ والوں کے حکیم رانہ سنواللہ صاحب براجمان ہے اور جو جو مارچ آگے بڑھ رہا ہے سیکیورٹی والوں نے ڈنڈوں کو تیر لگانا شروع کر دیا ہے پچھلی مرتبہ تو آپ کو یاد ہوگا تیر کے ساتھ ساتھ کیل بھی لگائے گئے تھے اس دفعہ تو ایک نئی آئیٹم بھی مارکیٹ میں لائے جارہی ہے اور وہ ہے انمٹ سیاہی پھینکنے والی گانز جس سے چہروں پر لگی سیاہی ہفتوز آپ نہیں ہوگی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے جی ہاں یہ سب کچھ مشہور زمانہ حکیم رانہ سناولہ صاحب کی سربرائی میں ہو رہا ہے کیونکہ اب وہاں پہ پاشا اور چودری نصار جیسے سغلتکار موجود نہ ہیں خبر یہ ہے کہ پیڈیم والے یہ کہتے ہیں کہ حکیموں کا حکیم ذہنی اور پشیدہ نفسیتی امراض کا مہر اعظم رانہ سناولہ اپنی مجون کشتے اور پھکی کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے اور اس کی ڈوز کا اثر کسی بھی انٹی بائٹیکس سے زیادہ ہے جو حکیم صاحب کے ساتھ ظلم کیا گیا اور ان پر ہیروین ڈالی گئی جس کی سزا سزائے موت تھی اب اس کا بدلہ لینے کا بھی وقت ہے اور حکیم صاحب سننے میں آ رہا ہے یہ موقع آج سے جانے نہیں دینا چاہتے شدت اور بطابی سے منتظر ہیں شیف رشید صاحب گنڈا پور مراد سعید خان صاحب اور وہ جنہیں جان اللہ کو پیاری تھی اور علی نوازوان جیسے لوگوں کے لیے سننے میں آ رہا ہے خصوصی پھکی اور حازمی کی درستگی کا مکمل انتظام کیا جا رہا ہے رانہ صاحب اصلی راجبوت ہے دوستی بھی نباتے ہیں اور دشمنی بھی خوب نباتے ہیں پیپلز پارٹی کے تربیتی آفتہ اور پرانک گھاڑی ہیں ظلم و ستم بڑی خندہ پشانی سے برداشت کیا مشرف ہو یا خان صاحب دونوں نے ان پر ظلم کے پہاڑ گرائے اب رانہ صاحب یہ بھولنے کو تیار نہیں ہے رانہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مارڈل ٹاؤن سانے میں اہم کردار ادا کیا اور کئی لوگوں کو مروایا خان صاحب قادری صاحب کے ساتھ مل کر دھرنے اور جلسے کرتے رہے انتقام لینے کی باتیں کرتے رہے اور پھر جب اقتدار ملا تو یہ عجیب بات دیکھنے کو ملی دوستوں سے پی ٹی اے کے دوستوں سے معذرت کے ساتھ کہ رانہ صاحب اگر مجرم تھے تو چار سال آپ اقتدار میں رہے فوج ایجنسیاں ہر چیز آپ کے تصرف میں تھی رانہ صاحب پر مقدمہ کیوں نہ بن سکا وہ گرفتار کیوں نہ ہو سکے انہیں صداق کیوں نہ مل سکی قادری صاحب نے کیوں درنا نہ دیا کہ اسے بھئی گرفتار کرو الٹا کیس بنایا تو وہ بھی جیلی ہیروین کا یہ سوال میں دوستوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں سوچئے گا دوستوں ہم ایسے ہی جذبات میں بہن جاتے ہیں اور اندی تقلید کرتے ہیں یاد رکھئے گا شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اب تک کے لیے یہی کافی ہے اپنا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ خواہد